اس وقت سامنے آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں ایک بہت بڑی خبر چنڈگڑ سے پنجاب کے پور ورسیم پرکاس سنگھ بادل کا ندھن ہو گیا ہے محالی کے فورٹس ہسپتال میں انہوں نے انتیم ساس لی ہے دو خط خبر لمبی بیماری کے چلتے فورٹس ہسپیٹل میں بھرتی تھے ان کا کافی سمیہ سے علاج چل رہا تھا شام قریم ساڑھے آٹھ بجے بادل نے انتیم ساس لی پنجاب کے پور ورسیم پرکاس سنگھ بادل کی ندھن کی دکھت خبر چنڈگڑ سے محالی کے فورٹس ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا لمبی بیماری کے چلتے فورٹس ہسپیٹل میں بھرتی تھے شام قریم ساڑھے آٹھ بجے پرکاس سنگھ بادل نے انتیم ساس لی پنجاب کے پورو بخی منتری پچانوے سال کی عمروں میں ان کا ندھن ہوا ہے دلی سے ہماری سہیدو پرینکہ رائے سے خبر پر زیادہ جان کر دیں گے پرینکہ پنجاب کے پورو سیم پرکاس سنگھ بادل کی ندھن کی خبر سامنے آرہی دکھت خبر سیاست کا ایک بڑا ستارہ آج دنیا کول ودا کہ گیا جی بالکل سمشیر کافی دکھت خبر پہلے ہی خبر آئی کہ پنجاب کے پورو مکھے منتری پرکاس سنگھ بادل کا ندھن ہو گیا اور صاف طور پر اس کے بعد سے ہی لگتار لوگوں کے میسج بھی آ رہے ہیں کافی دکھ کا محول ہے اور پنجاب کے ساتھی ساتھ دیش کے ہر وقتی کو کافی دکھ ہوا ہے کیونکہ لمبے سمیہ سے بیمار تھے پرکاس سنگھ بادل اور صاف طور پر کچھ دن پہلے ہی محالی کے اسپطال میں بھرتی کھرائے گیا محالی کے اسپطال میں ان کا علاج چل رہا تھا اگر ستروں کی مانے تو آئی سی او میں بھی بھرتی تھے اور صاف طور پر جس طریقے سے پرکاس سنگھ بادل کے ہیلس کنڈیشن کو لے کر کچھ دن پہلے راجنات سنگھ نے بھی چنتہ ظاہر کی تھی پنجاب کے مکھے منتری بھگوان مان نے بھی چنتہ ظاہر کی تھی سبیر سنگھ بادل سے باتشید بھی کی تھی تو صاف طور پر یہ کافی دکھت خبر ہے اگر بات کرے تو پرکاس سنگھ بادل نے اپنے راجنیتی جیون کے شروعات ایک سرپنس کے روپ میں کی اس کے بعد وہ پانچ بار پنجاب کے مکھے منتری رہے کینجرے منتری بھی رہے سیرومنیا کالی دل کو نئی پہچان اور نئی اوڑان دونوں ہی پرکاس سنگھ بادل نے دی تھی تو کہیں نہ کہیں بہت بڑی چھتی ہے دیش کو اور اس طریقے سے ان کا چلا جانا اور اس طریقے سے اس سمیں میں چلا جانا کہیں نہ کہیں پارٹی کے ساتھ دیش کے لوگوں کو بھی کافی دکھت کر رہا ہے بلکل بہت دکھت خبر ہے لیکن عمر جس پڑاؤ سے وہ گزر رہے تھے مانا جاتا ہے کہ سمرمی وقتی کا سوست رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب تک ان کا مارک درشن کسی بزرگ وقتی کا چاہے وہ پارٹی ہے دیش ہے سماج ہے پریوار ہے ملتا رہا ہے اس بات کی امید سب کرتے ہیں پر ایک خالی پن رہے گا خاص کر پنجاب کے سیاست میں اور خاص کر اکالی پارٹی کے لیے شروع بنی کالی دل کے لیے کیونکہ سکبیر بادل کے سر پر ایک ایسا سایا ہمیشہ ان کے ساتھ رہا جو پگ پگ پر مارک درشن کرتا رہا اس وقت جس حالت سے اکالی دل شروع بنی کالی دل گزر رہی ہے ان کے لیے خود کو پھر سے کھڑا کرنا ایک چیلنج کے طور پر اپنے آپ کو لے کر آنا آسان کام نہیں ہوگا ان کے بنا جس طریقے سے پارٹی کو کہیں نہ کہیں جو نئی پہچان ہے اور جس طریقے سے میں نہ کہا کہ پنجاب کی کافی قرآنی پارٹیوں میں سے سیرومنی اکالی دل کا نام شامل ہے تو کہیں نہ کہیں پنجاب جو چہرہ پنجاب میں جو سیرومنی اکالی دل کو پہچان در آلے والے چہرہ ہے وہ خود برکا سنگ بادل تھے اور بہت کم عمر میں سرپنچ بنے بہت کم عمر میں مکھے منتری اور کافی لمبے سمیں تک مکھے منتری بھی رہے پنجاب کے تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کافی تیز ترار تھے بہو مکھی پرتیبھا کے دھنی تھے اور جس طریقے سے ان کا دیہان ہوا 95 سال ان کی عمر تھی اور صاحب طور پر کافی دنوں پہلے ان کو بریتنگ پرابلم ہوئی جس کے بعد ان کو آئی سیو یونٹ میں موحالی پورٹیز اور ہسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور جن پر دن کنڈیشن جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو رہا تھا اور ابھی اگر بات کرے تو ان کے بعد ان کے پتر ہیں سپیر سنگھ بادل جو کی ابھی سیرومانی آکالی دل کے چیز ہیں اور صاحب طور پر ہم نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے سیرومانی آکالی دل وہ دل رہا ہے جو پنجاب کے لوگوں کے جو بیسک مددے ہیں روٹ سے جوڑے وے مددے ہیں ان کو اٹھاتے وے نظر آئے وہ اور اسی طریقے کی راجنیتی سیرومانی آکالی دل ابھی بھی کرتا ہے جب کسانوں کا مددہ تھا اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کنانسانوں کے حق میں سیرومانی آکالی دل کھڑا ہوا صاحب طور پر کہیں نہ کہیں پنجاب کو کافی بڑی چھتی اور نہ ہی کیول پنجاب بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیش کو بھی کافی بڑی چھتی کیونکہ ابھی کے سندر میں اگر بات کرے تو اس طریقے کے نیتا کم ہی ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ نیتا نہیں تھے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہر پرشت بھومی کو دیکھا ہے اور اپنی زندگی میں ہر اس پرشت بھومی کو اتارنے کی کوشش بھی کی ہے اور اگر پرکاسٹنگ بادل کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو بہت سارے سارے ریکارڈ ہیں جو انہوں نے توڑا ہے اور شاید نائنٹی فائز سال نائنٹی فائز کے ایج میں نظر یہ بھی ایک ریکارڈ ہی مانا جا سکتا ہے شمشیر جو انہوں نے توڑا اور صاحب طور پر طریقے سے بادل گاؤں ہیں وہاں پر وہ سرپنچ بنیں اور وہی گاؤں کے سرنیم کو یہ استعمال کرتے تھے تو ینگست سرپنچ بنیں سرپنچ کے روپ میں انہوں نے شبت دی اس کے بعد راجی کے ینگست چیف منسٹر بنیں انیس سو ستر میں اور دو ہزار بارہ میں اگر کہیں تو اوڑس سی ایم کی ساتھی بھی انہوں نے اپنے نام ڈرچ کر لی لگتار پانچ بار جو ہیں وہ مکھے منتری رہے پنجاب کے اور لوگ سبح میں تھی یونین ایگرکلچرل منسٹر کے روپ میں کرشی منتری کے روپ میں انہوں نے سیوا دی سساب طور پر کافی جو زندگی ہے وہ بڑی تھی کنگ سائز تھی لیکن کنگ سائز زندگی ہونے کے باوجود تھی گرامن سر سے جڑے رہنا بلکل ایک شیطری پارٹی کے طور پر ایک راشتری پارٹی کو چنوتے دینا آسان نہیں ہوتا تھا لیکن اس دور کو بھی دیکھا سامنے جب اکالی پارٹی کے طرف سے کنگریس پارٹی کو کڑی ٹکر دی جاتی رہی اور بہت بار وہاں پر انہوں نے اکالی دل کی سرکار بنائی شکریہ پرینکہ اس پوری جانکاری کے لیے تو ایسی دگز ہستی کا آج آوسان ہوا ہے ہمارے بیچ نہیں رہے پرکارش سنگھ بادل پنجاب کے پورو مکھے منتری پانچ بار سے مکھے منتری محالے کے فورٹے سسکتال انہوں نے انتیم سانس لی اور وہاں اس بیچ شروعنے اکالی دل پارٹی کے نیتا چرانجی سنگھ بارار کی طرف سے بھی پرتکرہ سامنے آئے ہی زرہ سنتے ہیں اے صدی دے بہت ہی مہان آگو لوگکاں دے دلانتے راج کرنواڑے ایک لیڈر مجدوران دے مسیحہ پسانہ دے مسیحہ گریبان دے ساتھی وپاریاں دے ساتھی ہندو سکھ اکتا دے مدئی اور اے صدی دے پنجاب دے نی پارد دے نی دنیا تو سب تو ود پر وانت سکھاں دے جڑے لیڈر سی جڑے پانچ بار بکھ منتری رہے کیندری منتری رہے پینڈ دی سر پنچی تو لاکے جنہ نے اپنا جیون شروع کر کے ہر کھٹے دی سیوہ کی تھی آج جو سیوگدہ آنت ہو گیا آسی ویربے ہو گیا بڑے دکھ دی گل ہے سارے شروعنی کالی دل پروار لے پارٹی دے پردان سرداز سبیر سنگ جی بادل صاحب لے اس پروار لے بہت وڈہ کٹا ہے اس کٹے نو پرماتمہ برداشت کرندہ سینڈ کرندہ ساڑھا وڈہ پروار جنہ بھی شروعنی کالی دل دا ہے انو پرماتمہ بالبکشے یہی پرماتمہ ملچن شرما اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ملچن جی بہت سفاگت تھا ایک دو خط خبر آ رہی ہے دیش کے سیاست میں پنجاب کی راج نیتی میں ایک ایسا چہرہ جو لمبے عرصے سے سیاسی دلوں کے لیے مارک درشک کے طور پر بھی کام کرتا رہا آج ہمارے بیچ نہیں رہے میں تو یہ کہوں گا کہ آدمی پرکار سنگھ آدم جی سر سے بجرد نیتا ہے لمبا و نبو ہے دیس اور پردیس کی راج نیتی میں امتالا پروہاو رہا ہے اور ان کا سبحابی راج نیتک دیشہ دینے والا رہا ہے اور بھرگوان سے بلتی کروں گا بھرگوان اپنے چنم اسلام دے پریوار پر پر پاپنا کر رکھے جی ان کے اس طرح سے چلے جانا واقعی میں پریوار کے لیے تو بڑا جھٹکا ہے ہی لیکن ایک مارک درشک کے طور پر سیاست کی بات ہم کر لیتے ہیں چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کے رشتے کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ کئی بار کئی مسئلوں کو لے کر آپ اسی من موٹاؤ ضرور ہے لیکن جو ایک رشتہ ایک جڑاؤ جو رہا بی جی پی کے ساتھ راشتری پارٹی کے طور پر دیکھیں تو اپنے آپ میں اروٹھا اس کا ہم درشتانت دے سکتے ادھان دے سکتے ہیں نہیں آدمی کا بی جی پی کے ساتھ چلو رہا ان کا اور بڑی آمار برشن میں رہا پر دیش کی راجتی میں ہمیشہ انہوں نے سکتانت کی راجتی کری اور گجرد نیتہ تھے اور اس کی بھرپائی تو نہیں کر سکتے پر سمیں ہیں سمیں کے حساب سے سمیں بھلوان ہیں میں تک ہوں گا ان کی بھرپائی پر کارسنگ باطل نہیں ہو سکتا کہ بھلوان اپنے چنلوں سلام دے ان کی پورتی ہم کرنے سکتے ہیں چلے بہت شکریہ ہم سے بیچیت کے لیے مولچن شرمہ جی کیبنیٹ منتری ہرینا سرکار ان کا کہنا تھا کہ ان کے چلے جانے سے جو کشتی ہوئی ہے اس سکتی کی بھرپائی کرنا بہت پشکل ہے جیسے ہم لگاتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں راجنیتی کی ایک ایسے مہارتی جو لمبے عرصے تک تئی ریکارڈ بناتے ہیں ینگیس سرپنچ بنتے ہیں ینگیس سرپنچ بنتے ہیں پنجاب کے اور اس کے بعد آلڈیسٹ سی ایم کا ریکارڈ بھی ان کے نام رہا ہمارچل کبینیٹ منتری اندرود سنگھ سوٹھمار ساتھ جوڑے ہیں اندرود جی بہت سواگت ہے آپ کا اور ایک سیاست کے ایک ایسے شکر پروش کو آجم نے خود دیا ہے پنجاب کے پورو مکھے منتری پرکار سنگھ بادل ہمارے بیچ نہیں رہے بڑے دکھ کی بات ہے اور بہت دگج نیتا رہے ہیں پنجاب کے جنہوں نے پنجاب سٹیٹ کے لیے ریگلپمنٹ کے لیے بھی کافی کام کیا ہے پولٹیکل پارٹیز الگ الگ رہتی ہیں پر جو ایک یوگ تھا میں سمجھتا ہوں راجنیتی کا یوگ انہوں نے ایک گزارہ ہے اور اس کے اس کے لیے ہم شدانجلی اپرکت کر دیا ان کا جو کارے کرنے کا کارے شیلی کی بات ہم کر لیتے ہیں جس طرح سے جو بھی پنجاب کے سیاست کی بات کریا جب پورا پنجاب ایک ہوتا تھا ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اس دشاہ میں جو ایک مارک درشک کے طور پر کام کرتے ہیں ان سے مان کر چلے کہ آج کی یوہ سیاسی دلوں یوہ سیاسی دلوں کے نیتاؤں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا راجنیتی میں بھی ایکسپیرینس ایک بہت بڑی چیزیں ہوتی ہے اور الیکٹرال پولٹیکس کا ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے سرکار چلانے کا بھی ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو کہ انہوں نے ایک بہت جو ہے بڑی چھوٹی عمر سے جو ہے انہوں نے سیاست میں آئے اور ایک بہت لمبا سنہیرہ بولڈن پیٹس کو بولتے ہیں وہ انہوں نے سیاست میں دکھا ہے اور کئی لوگوں کا نیچولی جب کوئی آدمی پولٹیکل پرسن کوئی پوزیشن پر رہتا ہے وہ لوگوں کا بھلا بھی کرتا ہے انہوں نے بھی کئی لوگوں کا بھلا لوگوں کا بھی بھلا کی اور سٹیٹ کے لیے بھی کارتیا ہے جب کبھی سدھانتوں کی بات آئی تو کئی نہ کے سدھانتوں پر وہ جہاں ہوا اس تکراؤ کو جھیلا بھی تو آج کی راجنیتی کو ہم دیکھیں تو کس طرح کا سبق ان سے لینے کے ضرورت نظر آتی ہمیں وہی ہے منبید ہو سکتا ہے منبید مطبید ہو سکتا ہے منبید نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی یہ رہی ہے لوگوں سے کسی بھی دل کے لوگوں ان سے کنیشاہ متوفر سمند رہے ہیں اور ایک اتنی دوریاں نہیں بنی کہ بات کرنے سے بھی کپران یہ سکھنے والی بات ہے جو ہمارے جتنے بزرگ ہیں ہمارے سیاست میں ہیں انہوں سے سکھنے کی بات ہے یوہ پیڑی ان کے کاریکال کے دوران پنجاب ہمچل کے رشتوں کو لے کر کس طرح سے آپ دیکھتے تھے جب وہ مکہ منتری رہے اور ہمچل اور پنجاب کے بیچ جو رشتوں کو ہم جاننا چاہیں ان کے نظریہ سے تو کیا آپ نے دیکھا دیکھیں جب وہ سیاست میں تھے راجنیتی میں تکری راجنیتی میں تھے ہم لوگوں اور ان کے بیٹے ہیں وہ بھی ہمارے سمار میں بہت بڑے ہیں تب ہم لوگ راجنیتی میں پنجاب چھتری پارٹی کے طور پر لمبے عرصے سے پنجاب کی راجنیتی کا نتری تو کرتے رہے اور کیسے دور میں جب میں کونگریس کا سکر کرنا چاہوں گا جس کے سامنے بڑے بڑے سیاسی دلوں کے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا تو یہ اپنا ایک سنگرش اپنا اور کہہ سکتے ہیں سنگرش سب سنگرش راجنیتی میں رہتا ہے چاہے وہ بڑی پارٹی ہے چاہے وہ شیترے پارٹی ہے یہ ضرور ہے کہ شیترے پارٹی کو گروہ کرنا اور سنبھال نا ایک بہت ٹاسک رہتا ہے جی رول نپایا ہے اور میں سنستا ہوں تنجاب کی جنت ہے ہمارچل کی جنت بھی ان کو یاد رکھی گی بہت شکریہ ہم سے باتشیت کیلئے اندرد سنگھ ہمارے ساتھ کابینیٹ منتری ہمارچل سرکار جڑے باتے ان کا کہنا تھا کہ مارک درشن کی بات ہم کر لیتے ہیں وہ اپنے سیاست کی بڑے یودھا اور ہم سب کے مارک درشن جس کم کہے راج نیتی میں آج ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں یہ یہ سماچار ملا ہے وہ بہت ہی مہان لیتا تھے سب سے کب اوبر کے بھی مکھے منتری تھی سب سے بڑی اوبر کے بھی مکھے منتری اور بہت پوجیٹیو سکسیت جو ہے کس پرکار سے انہوں نے کام کیا پنجاب کے لیے اور بیس کے لیے وہ بہت سرانیہ ہیں اور بہت ہی میں نے تو انیک ریلیوں میں ساتھ رہنے کا ان کا بھارشن سننے کا ان کے سبھاؤ کو نزدیک سے دیکھنے کا جو موقع ملا بہت میں کہوں گا کہ گجب کی سکسیت ہمیشہ ہم سب کے لیے موٹیویشن تھا ان کا ہونا کہ اس عمر میں بھی سزگتہ کے ساتھ کوئی سکسیت کیسے کام کرتی ہے اور کیسے ساری چیزوں کو سمال کر ساتھ چلتے ہوئے چلتی ہے ایسی ایک سکسیت کا جانا وہ اپنے آپ میں ایک یگ تھے اور یہ یگ کا ایک طرح سے پورا ہونا ہو ہے پنجاب کی راجنیتی کی درشتی سے تو یہ یگ کا پرتیق ہے اور ان کی راجنیتی اور ان کا سنگر میرے خال سے آجاد بھارت میں راجنیت سائج جنے جیل میں نہیں رہا ہوگا کئی کے ریکورڈ ان کے نام ہے ایسی سکشیت کا چلے جانا باستو میں ایک بہت بڑا راجنیت شیطر میں اتن کر رہا ہے اور ان کی جو پریڑنا ہے ہم سب کے لیے سدے بنی رہے گی ان کا یس دور تک لوگوں کو پربابیت کرے گا بڑی چھتی ہے اور میں کہوں گا کہ ایسے سمیہ میں ہے جو پنجاب کو ان کی پہنچ جو رہت دیکھیں اور اس کال کو دیکھیں جب وہ ایک یو آچ اُبھر رہے تھے تو اس لحاظ سے دیکھیں کیا آپ کو نظر آتا ہے ان کے چلے جانے سے کیا چیزیں جو ہیں وہ بدلیں گی کیا چیزیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہوگا دیکھیں وہ بہت ایسی سکشیب تھے جو جن کا درد لگاؤ تھا اور اس چیز کو چلاتے ہوئے وہ جس پرکار سے آگے بڑھے راجنیت جیون میں کہوں گا کہ نشیت روح سے انہوں نے جس پرکار کی جگہ بنائی پنجاب کے لوگوں کے دل میں بنائی باقی بھی دیس پر میں انہوں نے جگہ بنائی ان کی احساس کراتی تھے ایک بڑے راجنیت قداور نیتا جس بھی مجھ پر وہ ہوتے تھے تو سلجھے ہوئے چلے جانا ایسی سکشیت کا ایس سمیہ میں ان کی اور بھی زیادہ نکھوں گا کی ضرورت تھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشتری پارٹی کا ذکر سلے کر رہا ہوں کہ کانگریس جو سروے سروہ ایک دور میں ہوا کرتی تھی ان کے سامنے تال ٹھوکنا آسان کارنے تک پارٹی کے لیے اور کشتری پارٹی کے لیے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو کہ وہ ایسی سکشیت تھے جو بہت چیزوں کو تال میل بنا کے چل کلنے میں سکشم تھے اور سب حاو سے بھی اس پرکار کی سکشیت تھے جو کہنے میں سب دیکھتا تھا ان کی نیچر ہانے وں اکالی دل کے راجنی تک بھرشے کو لے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنا زیادہ انہیں ایک شتی ہے اور اس کی بھرپائی کرنا کتنا چلنجی رہے سکبر بادل کے سامنے دیکھئے اس سمیں اکالی دل کافی چنوٹیوں میں ہے اور اس سمیں ان کا چلے جانا باستو میں اکالی دل کے لیے وقتی گت اور بھی بڑی چھتی ہے میں کہوں گا ان کے لیے بڑی چھتی ہے ان کا ہونا ایک چھتر چھایا کی طرح سے ہونا تھا تو اس سمیں ان کے لیے بڑی چھتی ہے پورے پنجاب کی بھی ہے میں کہوں گا دیس کی ایک راجنیتک سونہ پنجاب کے سیاست میں دیکھنے کو ملے گا اس کو بھرنے کے لیے اب زمیداری بڑی ہے وہ بھی میں پارٹی کی بات کروں کہ اندری دلوں کی بات کروں تو اس میں بڑی زمیداری ہو جاتی بھارتی جنت بھارتی کی لیکن نشی ترخ سے ان کے ابحاؤ کو بہت دور کی بات ہے لیکن راجنیتک بھی رکھتی نہیں ہے اس راجنیتی میں اس پرکار سے اس ویکیوم کو کشی لیول پر پورا کرنا یہ دائی تو آتا ہی ہے جس کہ آپ پر رہے کچھ پر سنگ کی بات کریں کی آپ نے بھی لنبا سمی ان کے ساتھ بتایا ہے کچھ ایسا گھٹنا کرم آپ کو یاد آتا ہو کہ کبھی چرچہ ہوئی ہو کسی بشے پر تو کس طرح مجھ سب کو کرے تھے نہیں آپ صبح سے لگے ہو نکل جائیے نکل جائیے اور ان کا بھاشن اس دن پورا بھاشن جو ہے کوشنا پتر پہ دیا لیکن آخری بات اور بھی گزر کی تھی کہ یہ کوئی آخری نہیں ہے سرکار بناوانگے مل بیٹھ اور جرچہ کر لیں بلکل سے شخصیت کو اس وقت یاد کر رہے ہیں جو راجنیت لحاظ سے نہیں بلکی ایک ساماج طور پر بھی زمیدار وقت تیتوں کا نروہن کرتے رہے میرے ساتھ اس وقت پریم چند ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ دیش کے اندر کچھ چنیندہ لوگ ہی ہیں جو ان کا پورا دیش ایک لوہا مانتا تھا ہنے کو بار وہ پنجاب کے مکھے منتری رہے بہت ورشت نیتا اسے دیش کے تھے اور نیشتی روپ سے ان کا جانا ہم سب کے لئے بہت دکھدائی ہے اور جس پرکار سے انہیں انہیں کو بار مکھے منتری رہتے ہوئے پنجاب کے بکاس کے لئے پنجاب کے لئے ایک کام کیے وہ ہمیشہ مرنے رہیں گے ہم لوگ چونکہ انڈیا میں وہ ہمارے ساتھ سامل تھے اس ناتے تو ہم لوگ کہہ ستے ہیں کہ ان کا جب جب اردینتا پارٹی سے ان کا جڑاؤ رہا پنجاب میں ہم لوگوں کی بہت اچھی ایک بھاگیداری وہاں سرکار میں رہی اور جس پرکار سے ان کا کشل نیترطن پورے دیش نے دیکھا اور اچانک ان کا چلا جانا حالا کی کشتمے سے وہ بیمار تھے لیکن ان کے جانے سے ایک شنیتہ محسوس ہو رہی ہے نیشچی روح سے ہم پورے دیش بھر کے لیے ایک بہت ڈک کا چھن ہے اور ان کا جانا ہم سب کے لیے بہت ہی شوک کا چھن ہے میری تو بابان سے پرارٹنا ہے کہ ایسی پنجاتما کو اپنے شریع چرنوں میں ستان دے نیشچی روح سے ان کے ریوار جن بھی آج کی تاریخ میں بہت بڑا راجنیتی میں اپنے ستان رکھتے ہیں تو بھی اس دکھی گھڑی میں ان کو یہ بہت بڑا دکھ ان کے جیون میں آیا اس کو دہرے بھگوان پردان کرے ایسی میں پرارٹنا کرے شکریہ ہم سے بیچیت کے لیے پریمچن جی اور ایک ایسی ہستی جس دنیا سے احسان ہوا ہے ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں جو راجنیتک طور پر ہی نہیں بلکہ ساماجک طور پر اور اس کے ساتھ پاریوارک طور پر انہوں نے جو ذمہ داریاں نبھائی ان ذمہ داریوں کا نروہین کرنا کسی انہے وقتی کے لیے بہت آسان نہیں ہے لیکن ان کے اس ندن کی دخوت خبر سے خبر فاسٹ بھی جو ہے ان کے پریوار کو ساندھونا دیتا ہے اور سنبھل پردان کرنے کی بھگوان سے پرارٹنا کرتا ہے فیلال میرے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی آپ دیکھتے ہیں